بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله القریم میں ایک بار پھر جناب رحمت السلام صاحب کو جمعیت علماء اسلام پاکستان میں شمولیت کے اعلان پر خوش آمدیت کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ اللہ کے دین اور اس دین کیلئے جددجہد کرنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنے اور اس کے مشن اور تحریب کو آگے بڑھانے کا سبب بنے اللہ تعالی ہماری اس امیدوں کو پورا فرمائے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا کل اجلاس ہوا بہت سے مسائل پر غور خوض ہوا اور اس حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں میں آج اس پریس کانفرنس کی وساطت سے قوم تک اپنا فیصلہ پہنچانا چاہتا ہوں کرونا کی وجہ سے ایک لمبے تاتل کے بعد ہم پہلی مرتبہ یہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں صحافی برادری سے ہم مل رہے ہیں اور محدود پیمانے پر اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر رہے ہیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اقتصادی پالیسیاں ہوں بہن الاقوامی تعلقات کا معاملہ ہو لوگوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہو نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہو یا پھر کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے وبا کا مسئلہ ہو اپنی ناکام کارکردگی کی بنیاد پر حکومت خود کو نا اہل ثابت کر چکی ہے ملک معاشی طور پر دیوالیا ہو چکا ہے بجٹ بنانے میں دقت پیش آ رہی ہے اور تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کیلئے تمام قواعد و ضوابط موطل کر دئیے گئے ہیں محدود پیمانے پر اراکین پارلیمنٹ کو ایوان میں بیٹھنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہاں تک کہ کٹوٹی کی تحریکات جو اپوزیشن کا حق ہوا کرتا ہے اسی بھی متعلقہ محکمہ کمیٹی روم میں سنے گا اور ایوان میں اس پر بہنس نہیں ہوگی تمام اراکین اس قوم کے منتخب اگر ہیں تو پھر صرف اپوزیشن اراکین کو ایوان میں ہونا چاہیے اگر وہ اراکین کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر حکومت کرنے والی صاحب اقتدار پارٹی جو دھاندلی سے آئی ہے دھاندلی کے اراکین کو ایوان سے باہر ہونا چاہیے اور ہم کسی قیمت پر بھی تمام قواعد و ضوابط کو محتل کر کے بجل اجلاس کی اس فیصلے کو تصنیم کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ سب کو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایوان ناکام بجٹ کے اوپر بانس نہ کر سکے اس کی ناکامیوں اور کمزوریوں کو اجاگر نہ کیا جا سکے یہ حربیں اب نہیں چلیں گے ناہل اسمبلی اس کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے اخلاقی طور پر اگر ان میں جررت ہے تو وہ اعتراف کر لیں اور حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیں جمعیت علماء اسلام نے ایوان میں بھرپور طور پر شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام قواعد و ضوابط کو محتل کر کے سپیکر کے اس طرح کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے تمام اراکین ہمارے وہ عوام کی نمائندہ ہیں اور وہ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کریں گے پوری دنیا اور پاکستانی قوم کرونا وبا سے نبرد آزما ہے لیکن اس کے باوجود کہ یہ پورے ایک قومی سطح کی وبا ہے لیکن اس وبا میں بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا لوگوں کے ٹیسٹ بڑی بڑی فیصلے لے کر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پانچ سو ارب روپے خرچ کر دیے ہیں ہم نے ہر مریض پر پچیس لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں اور دوسری طرف جب ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو آٹھ ہزار سے دس ہزار روپے تک اس پر فیصل لیے جاتے ہیں میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے ان حالات میں کہ جب عام آدمی کو اتنے مہنگے داموں میں صرف اپنا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بیماری تو بیماری ہے بیماری تو ہر دور میں ہوتی ہے انسان سے وابستہ ہے آج بھی بائیس کروڑ عوام کے اندر روز مرہ کے وفات اموات کی شرح بہت بڑی ہوتی ہے چار ساڑھے چار ہزار لوگ پورے ملک میں عام طور پر اموات کی شرح ہے لیکن جس طریقے سے کرونا کے حوالے سے تمام وسائل استعمال کر کے خوف پیدا کیا جا رہا ہے اور خوف پیدا کرنے کا کیا کہ علاج تو ہے نہیں آپ کا مدافعیتی نظام وہی مقابلہ کر رہا ہے لیکن جتنا آپ اس کا خوف پیدا کریں گے اتنا آپ کا امون سسٹم اور آپ کا مدافعیتی نظام کمزور ہوتا جائے گا اور آپ اس کے مقابلے کرنے کے سراحیت سے محروم ہو جائیں گے یہاں سے اس قسم کے رویوں کو تبدیل کر دیا جائے ہم ایسے وقت میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ایک عجیب سے صورتحال پیدا کی ہے اموات اس پر مبالغہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے دل کا مریض ہے فوت ہو گیا کرونا کے وجہ سے فوت ہو گیا گردوں کا مریض ہے فوت ہو گیا کرونا سے فوت ہو گیا جگر کا مریض ہے فوت ہو گیا کرونا سے فوت ہو گیا تو ایسے حوالے سے اموات کی شرعہ کو جو مبالغ آرائی کی جاتی ہے اور بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے وہ اس قسم کی فضاء پیدا کرنا چاہتے ہیں میت گھر کے حوالے نہیں کی جائے گی مجھے پورے دنیا میں بتایا جائے کہ میت کو دفنانے کے لیے میت سے کسی کو کرونا لگا ہو خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں جتنا آپ سویں گے آپ کا وارث بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا نقصان نہیں کرے گا تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ مر بھی جاتا ہے پھر لاش حوالے نہیں کی جاتی تدفین میں بھی حرمدی کی جاتی ہے قبر میں پھینک دیا جاتا ہے اس کو لہٰذا باقیدہ میت کا احترام جس طرح کہ ہونا چاہیے جس طرح ہماری شریعت کا تقاضہ ہے اس کی تجہیز و تکفین جنازے کے نماز اور اس حوالے سے جو خوف پیلائے جا رہا ہے اس کو ختم کر کے اس کو ایک باعزت انداز دیا جائے اس موقع پر کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز نرسز اور دیگر اہلکاروں کے خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس حوالے سے میں یہ بھی ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ اورسیز پاکستانیوں کو بہت مشکلات ہیں اس وقت ان کی اموات ہو جاتی ہیں ان کے دیرے ان کے گھر وہاں میتیں پڑی ہوئی ہیں ان کے اٹھانے کے لیے ہسپتال تک پہنچانے کے لیے اور جسد خاکی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں کوئی ان کا مددگار نہیں اگر میتیں پاکستان لانا چاہتے ہیں پاکستان ان کی میتیں لانے کے لیے اس سے بڑھ کر حکمرانوں کی اور بہیسی کا کیا ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے حکومت کی بہیسی انتہائی قابل مضمت عمل ہے اور سیز پاکستانیوں کو پاکستان لانے کے لیے کوئی بھی سہولت حکومت کی طرف سے مہیا نہیں کی جا رہی اور وہاں جب گھر میں میت پڑی ہے تو گھر میں رہنے والے ان کے اور پیارے وہ بھی ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں ذہنی مرد کا شکار ہو جاتے ہیں سفارت خانے شہریوں سے رابطے کرنے کے لیے تیار نہیں عوام اپنے ہی سفارت خانے کے دروازے کھٹ کرائیں گے کہاں جائیں گے لیکن سفارت خانے بھی دروازے بند کے ہوئے شہریوں کے ساتھ کسی رابطے کرنے میں اور ان کو مدد پہنچانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں اس حوالے سے اورسیز پاکستانیوں کے جو مطالبات ہیں ان کے جو مشکلات ہیں اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام ان کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور پورے ریاست نظام کو اس اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتی ہے جس حوالے سے حکومت اب تک مکمل ناکامی اور نااہلی کا بت بنی ہوئی ہے تعلیمی ادارے ہمارے بند ہیں جس طرح سرکاری ادارے بند ہیں جو ہی یہ بارس پاکستان آیا تو دینی مدارس نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں بند کر دی امتحانات کے لیے داخلے ہو چکے تھے لیکن امتحانات نہیں لیے گئے مساجد و مدارس سے تعاون کیا حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جو ایس او پیز تیہ ہوئی اس پر عمل درامت کیا گیا لیکن جہاں انتظامیہ کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکی لوگوں کو ایس او پیز پر عمل درامت کرانے میں ناکام رہی وہاں انہوں نے مدارس کو مدارس کے محتمیمین کو مساجد کو مساجد کے ائمہ اور خطبہ کو اس کا ملزم ٹھہرایا ان کی گریفتاریاں کی ان کو تھانوں میں بے عزت کیا یہ کہاں کا رویہ ہے کہ اپنی ناکامی کسی دوسرے کے سر تھوپتو اور دوسرے کے تعاون کی اس قدر بے قدری کرو جس طرح اس ملک میں اس حکومت نے اور اس حکومت کی انتظامیہ نے کیا اب سوال یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے ملک کے سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو چھٹیوں کا دورانیا ہے وہ جون جولائے اور اگست کا ہے لہٰذا اگر سرکاری تعلیمی ادارے جون جولائے اور اگست میں بند رہتے ہیں تو یہ ہر سال اسی مہینے میں بند رہتے ہیں لیکن دینی مدارس کی چھٹیوں کا دورانیا وہ ہجری سال کے اعتبار سے شعبان رمضان اور شوال کا مہینہ ہے اب جب ہمارے چھٹیوں کے دورانے وقت گزر گیا ہے غلبان متوجہ ہو رہے ہیں اگر ہم اپنے ان نوجوانوں کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف نہ کر دیں اور ہم اپنے ان نوجوانوں کو دینی مدارس کے کمروں سے اور استادوں کے ساتھ وابستہ نہ کر دیں آپ بتائیں جہاں ان کا تعلیمی حرج ہوگا وہاں بہن سے اطراف میں ان کی مصروفیتوں کے ایسے مواقع موجود ہیں کہ جو شاید ریاست کیلئے کل قابل قبول نہ ہو اس کا بھی تقاضی ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سی او پیس کے ساتھ دینی مدارس کی کو تعلیمی سرگرمیات جاری رکھنے کی اجازت ہونے چاہیے ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں لیکن چونکہ اس حوالے سے وفاق المدارس العربیہ سے ہم براغرات وابستہ ہیں مختلف مقاتب فکر کے اتحاد پر مشتمل تنظیمات مدارس دینیہ پھر بھی ہم انہیں کو اختیار دیتے ہیں کہ حتم فیصلہ وہی کریں اور ہم ان کے حتم فیصلے کو قبول کریں اسی طریقے سے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں سکولز ہیں کالجز ہیں بلکہ یونیوستیاں ہیں جو بچوں سے فیس لیتے ہیں اور وہ فیس لے چکے ہیں لیکن اگر وہاں پر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر صرف یہ نہیں کہ تعلیم کی تعلیم کو حرج ہوگا بلکہ وہ اداری بند ہو جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں تعلیم سے محروم ہو جائیں گے بہت بڑی تعداد اساتذہ اکرام کی بیرزگار ہو جائے گی اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے ملک بھر میں بند ہونے پر مجبور ہو جائیں گے اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم احتیاط اور احتیاطی تدابیر کی بات کرتے ہیں اداروں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف اس ملک میں اتنا بڑا نقصان تعلیم کے شعبے میں اس کو بھی مندنظر رکھتے ہوئے کوئی متبادل طور پر نہیں سوچا گیا اس حوالے سے ہم تعلیمی اداروں کو تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کی حمایت کرتے ہیں اور مطالبہ بھی ہے کہ ان کو اجازت دی جائے اور اس مرحلے پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی مکمل حکمت عملی وضع کی جائے اس طرح خاموش رہ کر بیار و مددگار چھوڑ دینا یہ کوئی اقل مندی والی بات نہیں ہے ملک بھر کے تاجر اور خاص طور پر میں مرکزی تنظیم تاجران پشاور اور دیگر جو تاجر تنظیمیں دو روز پہلے وہاں پشاور میں جمع ہوئی تھی اور مجھے انہوں نے دعوت دی میں ان کے اس اجتماع میں شریف ہوا میں نے ان کے کرب کو سنا یقیناً ان کے جو مطالبات ہیں وہ حق بجانب ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں چھوٹے تاجر کرونا وائرس کے پھیلنے کو روکنے والے اقدامات سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں ان کے کاروبار کے تحفظ اور ان کے خاندانوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے خصوصی ریلیف پیکجز دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو کوئی متبادل روزگار بھی تو ہو حکومت اپنی طرف سے ریاست اپنی طرف سے ان کے خاندان اور ان کے بچوں کو تحفظ دینے کیلئے اقدامات کریں ورنہ یہ تو بھوکے مر جائیں گے اور جو بچے بلک رہے ہیں اور لوگ اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو پھر لوگ خودکشی بھی آکے مجبور ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پھر اس کے علاوہ ایک خاص بات جو سامنے آئی ہے کہ چمن بارڈر کو سیل کیا گیا ہے افغانستان سے یا ایران کے ساتھ ہمارے اور بھی راستے ہیں جو کھلے ہیں بارڈرز کھلے ہیں تجارت راستے کھلے ہیں چمن بارڈرز سے بھی وہاں کے مقامی آبادی کا کاروبار عبستہ ہے اور ان علاقوں کے عوام بری طرح ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے ہو رہا ہے ضروری ہے کہ جس طرح تفتان بارڈر کھلا ہے یہاں ہمارا ترخم بارڈر کھلا ہے اسی طرح چمن بارڈر بھی اس کو بھی کھول دیا جائے تاکہ وہاں کے مقامی آبادی کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں صبح خیبر پر سنوحا کا کوہارڈ ڈویزن یہ وہاں پر آئلین گیس کے کمپنیوں کے ظلم جبر کا شکار ہے اور وہاں پر عوام کے ایک بڑے گرینڈ جرگے نے پندرہ جون کو اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ یہاں کے جس علاقے کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس اپنی پیداواری صلاحیت پر وہاں کے عوام کا حق ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا یہ احتجاج حق بجانب ہے اور ہم اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اسی طریقے سے میڈیا کے ذریعے جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیل مل کا ادارہ اس کے ایک ساڑھے نو ہزار ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے لیکن آج لوگوں سے روزگار چھیننا اور پھر اتنے بڑے اداروں کو بند کرنا یہی در حقیقت حکومتوں کی ناہلی کی دلیل ہوتی ہے اور اس حوالے سے جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جب یہ مزدور میدان میں نکلیں گے تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا کارکون ان کے شانہ بشانہ ہوگا اور ان کے روزگار کے حفاظت کیلئے ان کے ساتھ میدان عمل میں ہوگا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے